انسان پہلی دفعہ اس ہوتل کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے انٹیرئر میں ویلج تیم ڈیکوریشن ہوئی ہے جساں ہم سے رکھ کے اس اگلی سیر پہ بیٹھنے کے مجھے تنا شوک ہے بہت ہی اچھی بنیتی کڑھائی خاص کر بہت کوش جو ہے گلہ ہوا تھا السلام علیکم آئی ایم آمنا آئی میک ویڈیوز آن کوکنگ آوٹنگ ڈی آئی وائز آنڈ ویلوگز اگر آپ کو چینل پلیز ٹونٹ فرگیت تو سبسکرائب السلام علیکم ویڈکم بیک تو مائی چینل اللہ تعالی سے امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے جسا کہ لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم راول پنڈی گئے تھے اور فوجی فونڈیشن میڈیکل کالیج کا وزیڈ میں نے کرایا تھا اس کے بعد ہم نے جانا تھا بٹ کڑائی ابھی ہاں وہاں پہنچے ہیں اور یہ اندرونی مناظر ہیں جب انسان پہلی دفعہ اس ہوتل کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے انٹریئر میں ویلج ٹیم ڈیکوریشن ہوئی ہے جیسا کہ آپ کو دکھائی بھی دے رہا ہے اور بہت خوبصورت اور بہت ہی پرسکون ماحول تھا تو فارس ٹائم ہمارا تجربہ تھا احمد آزی تو کھا چکے تھے کڑائی اور یہ یقین بھی دلا رہے تھے کہ پھوپو بلکل مکھن کا کوئی ٹیسٹ نہیں آئے گا لیکن یہ تھا کہ بھوک میری زورو پر تھی اور یہ بھی تھا کہ اگر سامنے کڑائی اور اس کے اندر مکھن کا ٹیسٹ ہوا اور سمیل ہوئی تو میں کیا کروں گی لیکن یہ رسک لینا تھا کیونکہ میں ایک طرف اور باقی سارے ایک طرف تھے فیملی کے لیے یہ سٹنگ تھی ہم اس طرف آئے آدھے گھنٹے کا جان لے وہاں انتظار کے بعد بٹ کڑائی ہمارے سامنے تھی اور انتہائی خوبصورت انہوں نے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا یہ اس طرح کی پرات نمہ کڑائی میں انہوں نے پیش کیا ہے اور اسی کے اندر یہ پکاتے ہیں اور زیادہ تار اسی کے اندر کھایا جاتا ہے مجھ سے تو اس کے اندر نہیں کھایا گیا میں نے پلیٹ میں تھوڑا سا لہدہ ڈال لیا تھا بہت ہی اچھی بنی تھی کڑائی خاص کر بہت کوش جو ہے گلہ ہوا تھا یہ نہیں تھا کہ چکن سخت تو بہت زفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ چکن سخت ہو جاتا ہے فرائی کر کے انہوں نے رکھا ہوتا ہے اور اس کو تڑکے میں لگاتے ہیں تو سخت ہو جاتا ہے لیکن یہاں ایسا کوئی سین نہیں تھا یہاں سے فارغ ہو کر ہمارا ارادہ بنا کر ہم گیگا مارک پہ جاتے ہیں موسم اچھا ہو رہا تھا اور گرمی کی شدت بھی ختم ہو گئی تھی تو ہم نے کہا چلیں وزٹ کرتے ہیں گیگا مارک کی جو بلڈنگ ہے وہ باہر سے ایسے لگتی ہے جیسے کہ ایک سمندر کے اندر بہت ہی بڑا شپ کھڑا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت امارت تھی اور اس کی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ بیس میٹ میں فول اس کی پارکنگ تھی پارکنگ کا کوئی ایشو یہاں نہیں تھا تو ابھی ہم پارکنگ میں جا رہے ہیں تو این دفتہیم کیونکہ زہر کا ٹائم نکلا جا رہا تھا لہٰذا مار میں جانے سے پہلے اس خوبصورت سی مسجد میں ہم نے نماز ادا کی اور اس مسجد کو دیکھ کر ہم نے گیگا مار کے آنر کی تعریف کی کہ بہت ہی خوبصورت ذوق ہے اور اس بندے نے اگر مار بہت بڑا بنایا ہے تو ساتھ اس مسجد کو بھی بہت ہی شمدار طریقے سے سجایا ہے جگہ جگہ پہ والس پر خوبصورت کیلیگرافی ہوئی تھی کچھ آیات تھی کچھ کلمات تھے جو کہ بہت ہی خوبصورت دکھائی دے رہے تھے چھت کی انگرونی سائٹ پہ سورہ رحمان بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھی گئی ہے یہ پورشن لیڈیز کے لیے تھا اور ہزبن بتا رہے تھے کہ جینس کے لیے بھی سیم یہی تھیم ہے اور یہی خوبصورتی ہے لیکن یہ کہ وہ تھوڑی زیادہ وسیع ہے سبحان اللہ وقت کو بصورت انداز میں لکھا گیا ہے ڈبل سائیڈڈ اللہ نور السماواتی دونوں سائیڈوں پہ لکھا گیا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا ہے خوبصورت انداز میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نظر آ رہا تھا اور یہ ایک خوبصورت کیلیگرافی کا اور نمونہ یہ لکھا ہوا ہے الحمدل اور آگے یہ لنلا چاروں طرف لکھا ہوا ہے اور وہ اوپر بھی کلمہ لکھا ہوا آتی نماز ادا کر کے فائنلی ہم چلے گئے مال میں اور سب سے پہر اس بک کی شاپ پہ ہم نے وزٹ کیا مختلف اسلامی بک کی ونڈو شاپنگ ہی کرنی تھی کیونکہ ہم شاپنگ کے لیے تو آئی نہیں تھے صرف ونڈو شاپنگ کرنی تھی تو اتنے بڑے مال میں چیزیں انتہائی ایکسپینسف ہوتی ہیں وہی چیزیں اگر باہر آپ لیں گے تو آپ کو مناسب کی مند میں مل جائیں گی ہم نے تو صرف ونڈو شاپنگ کرنے تھی آپ بھی ہمارے ساتھ ونڈو شاپنگ کیجئے آدھی جائے لو ڈالر میری طرف سے شاپنگ کرنے ناکلی نہیں ہے بھئی شاپنگ کی طرف سے یہ لینے آپ کو پھر ہاں مجھر آ رہی ہے بھیک کتے ہیں کھائی ہیں ایکسپینسف ہوتا ہوتا لے لیتے ہو ایکسپینسف ہوتا ہوتا لے ایکسپینسف ہوتا ایکسپینسف ہوتا ایکسپینسف ببساطہ بساطہ خلیها بتحلو اللہ يبارک فيها بريح نومتع ادھاش تکون تکا بینی ہے ایکسپینسف ہوتا او دیتا انتا انتا او نا ہاں ما جائنے فس ہم سے راکس اگلی سیر پر بیٹھنے کمو جتنا شوکو فس ایسا ایسا بیلی ستیر ایسا 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 سب've مابتا شوش مابتا شوش حوث مابتا م Señor صدقاء ان at روح ایسا ایسا ان اس ایک کا ہے تھا ڈس رو بے خود دیئے ٹروا دو گائیں ڈائے یوا پر اچھی ہے سے روٹ آتے ہیں چلوں کو پوچھا گائیں ڈیانے کے بنönنا ایک چلوں پر دیا میڑیں گوزے دے گا peng لوڈا گا ڈیانے کے بن رو ہوای چلوں تم کےativity اور مای linedا کچھ اور کچھ میں نے کہا ایک کو شاپر میں ڈال دیں ہمارے اور چھوڑ پر شاپر کر رہے ہیں نہیں 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 آرہے ابھی اوپری میں نے بنایایا یہ آپ کے پاس دانس اس طرح کے بڑے معیلے اس طرح ہے یہ اوپر جو ہے نہیں یہ نتین ہی گا رہے باتنے ہمارے گا رہے ہیں ہمارے گا رہے ہیں یہ کچھ گا رہے ہیں یہ گلاس ایٹی کا 2,4,164 یہ جامدہ سے ڈھونڈ رہے تھے بلیک والا یہ ایٹی کا ہے یہ مارٹینی گلاس ٹھیک ہے نا لیلو لیلو یہ لوں بلیک کے ساتھ یا یہ بلگو یہ بھی کار جائے گا اس کے اوپر بلیک پٹی ہے یہ پھر ٹھیک لگی یہ کارن ہے نا پھر چھے 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 ایک ریوٹ ہانے میں بڑا یہ بڑا مجھے مجھے یہ ٹھیک ہے میں نے ہاتھ ملتا ہونے ملتا ہونے ببساطہ بساطہ خلی ہا بتحلو اللہ يبارک فيها بریح نومت عدد ہاش ناو راما شما ہوئی چاہی ہے کتلی مزدیک ہے کون سوچان کون سوچان یہ کھاؤں گے نیچے سے سارے جو فلور تھے ان کا وزٹ کرتے ہوئے وینڈو شاپنگ کرتے ہوئے ہم فوڈ کارنر پہ پہنچے اور ادھر بہت ہی زبردست قسم کے آسکرین تھی جو کہ اکثر میں یوٹیوب پہ دیکھتی تھی اور کہتی تھی پتہ نہیں یہ کیسے بنتی ہے تو یہاں میں نظر آئی ہے تو ایکسپینسف تھی لیکن شوق بہت تھا تو میں نے کہا چلیں کوئی بہار نہیں شوق کا تو کوئی مول ہوتا ہی نہیں ہے اور بہت زبردست طریقے سے اس کو دیکھنے میں جو مزہ آتا ہے وہ کھانے میں کام آتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں موسیقی 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 آئس کریم کھا کر تھوڑے فریش ہوئی اور ہم نے ادھر کا چکر لگایا جہاں جو ریسٹورنٹ تھا چاچا جی ریسٹورنٹ جو کہ روایتی کھانے کو ڈیل کرتے ہیں لیکن کھانے کو بالکل بھی دیل نہیں تھا کیونکہ ہمارا پیٹ آل ریڈی بٹکڑائی سے بھر چکا تھا احمد آزی بھی بہت زیادہ تھک چکے تھے کیونکہ وہ صبح سے کالج میں آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ہمارے ہاسٹل میں چھوڑ دیں اور کچھ سامان جو کہ آپ نے گھر لے کر جانا ہے گاڑی میں لے جائیں کیونکہ گاڑی روز روز آتی نہیں ہے اس کے بعد ہم ان کے ہاسٹل میں گئے ان سے ان کا سامان دیا اور انہیں خدا حفظ کہہ کر نکل پڑے اتنا جلدی ٹائم گزرا تین سال پہلے ہم ان کو چھوڑنے آئے تھے تو بہت زیادہ میرا دل خفتہ جیسے دل جکڑ گیا ہوتا ہے تو آج جب آزی اور احمد اپنے ہاسٹل میں گئے تو پیچھے سے عبدالعادی کا دل بلکل ایسا ہی مٹھی میں جیسے کسی نے جکڑ لی ہے بار بار کہتا کہ ہاسٹل میں کیسے رہتے ہوں گے یہ ہے وہ ہے تو وہی بات ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے اسے میں نے تسلی دی میں نے کہا کوئی بات نہیں شکر ہے کہ سیپریٹ روم میں دونوں بھائی ایک روم میں ہوتے ہیں کوئی اس طرح کا پرائیویسی کا کوئی چکر نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ بہت مصیبت ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں کٹھے پردیس میں کسی ایک کا ہونا بہت زیادہ غنیمت ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم نے ان کو سی آف کیا اور گھر کی جانب لوٹ پڑے آئی ہوپ آپ کو یہ دلچسپ ویلوگ پسند آیا ہوگا گر آپ کو یہ ویڈیو یہ ویلوگ پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو ہٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نئے تجربے کسی نئے وزٹ کے ساتھ اللہ حافظ